اسلام علیکم ویوئرز ویوئرز آج کی جو ہماری آیت ہے وہ ہے سورہ منافقون کی آیت نمبر فور اور اس آیت سے آج ہم سیکھیں گے کہ اللہ نے ہمیں منافق انسان کی کیا پہچان جو ہے وہ بتائی ہے اچھا اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن کی بہت سی صورتیں پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اس زمانے کے لوگوں کو جو ہے وہ ایک نصیت تھی یا انہیں ایک گائیڈ لائن اللہ تعالی نے دی تھی کہ اچھا بھئی اب آپ یہ کریں لیکن میرا خیال ہے کہ قرآن کی بہت سی جو آیات ہیں وہ ہر دور کے انسان کے لئے ہیں لیکن ہم لوگ جو ہے نا اس کو اس طرح سے سمجھتے نہیں ہیں تو بیسیکلی میری یہی کوشش ہے کہ جو نوجوان نسل ہے اس کو جو ہے نا میں یہ اچھی باتیں بتاؤں قرآن میں سے نکال نکال کے کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے کہ بھئی ہم جو ہے نا قرآن کو ایک یعنی اور انداز سے پڑھیں اور اس کو ایسے سمجھیں کہ یہ ایک جیسے زندگی گزارنے کا ایک مینول جو ہے نا اللہ تعالی نے آپ کو دیا ہے اور اس مینول سے ہم نے کیسے فائدہ اٹھانا ہے ہمیں یہ چیز جو ہے نا سیکھنے کی ضرورت ہے لیکن کہ یہی چیز پھر ہماری زندگیاں جو ہے وہ آسان بنا سکتی ہے تو چلیں جی آج کی جو ہے آیت دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جب آپ انہیں دیکھ لیں تو ان کے جسم آپ کو خوش نما معلوم ہو یہ جب باتیں کرنے لگیں تو آپ ان کی باتوں پر اپنا کان لگائیں گویا کہ یہ لکڑیاں ہیں دیوار کے سہارے سے لگی ہوں اور ہر سخت آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں یہی حقیقی دشمن ہیں ان سے بچو اللہ انہیں غارت کرے کہاں سے پھرے جاتے ہیں اچھا جی اس آیت میں اللہ تعالی نے جو اس زمانے میں کچھ لوگ جو تھے جو منافق تھے جو کے دل سے مسلمان نہیں تھے لیکن وہ اپنی دشمنی کو جو ہے وہ یعنی ایک مطلب سوچیں کہ وہی اصل میں وہ دشمن تھے اور اسلام کے خلاف تھے لیکن وہ جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ اس لیے شریک ہو گئے تھے کہ وہ جو ہے ان کے راز جان لیں اور وہ جو ہے مسلمانوں کو کسی بھی طرح نہ اپنی دشمنی سے یعنی ان میں یہ کر کے گھسیں کہ ہم آپ کے جو ہے وہ خیر ہاں ہیں لیکن اصل میں وہ اندر سے وہ نیگٹیو تھے وہ دشمن تھے اسلام کے تو یہ لوگ جو تھے انہیں جو ہے قرآن نے جب ان کے بارے میں بات کی ہے تو انہیں منافقین کا ہے یا منافقون کا ہے تو یہ ساری جو صورت ہے یہ اسی بارے میں ہے لیکن اب جو منافق کی پیچان اس میں اللہ تعالی نے جو ہمیں بتائی ہے نا وہ ہر دور کے منافق کی پیچان ایسے ہی ہوتی ہے اچھا جی اس زمانے میں جیسے اب یہ کہا گیا کہ اگر آپ ان کو باہر سے دیکھتے ہیں تو اچھا جی وہ بڑے اچھے لگتے ہیں لیکن جب ان کی باتیں سنتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ان سے اچھا تو کوئی بول ہی نہیں سکتا اور لیکن جو اصل ان کی حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ جیسے یہ لوگ جو ہے نا جیسے خالی سی لکڑیاں جو کہ جو ہے نا اپنا بھی سہارا نہیں لے پا رہی اور ایسے کونے میں لگ کے بیٹھینے ہیں اچھا تو یعنی آج کل کے زمانے میں یہ چیزیں اگر آپ دیکھتے ہو تو یہ اس کو کہتے ہیں کہ پیسیف اگریسیف بیہیوئر ہے یعنی کہ یہ جو بندہ ہے نا یہ اصل میں منافق ہے لیکن وہ بظاہر آپ کا جو ہے نا جیسے فرینڈ بنا گیا ہے یا بظاہر آپ کا وہ ایک رشتہ دار ہے لیکن اگر آپ اس کی باتوں پہ دہان دیں ٹھیک ہے تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ اصل میں پیسیف اگریسیف جو بیہیوئر ہے وہ ظاہر کر رہے ہیں اور اصل میں یہ آپ کا دشمن ہے ٹھیک ہے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں ہمارے جو تعلقات ہوتے ہیں اس میں ہم لوگ جو ہے نا اتنے زیادہ بلائنڈڈ ہوتے ہیں اتنے زیادہ ہم لوگ جو ہے نا یعنی اندے ہو چکے ہوتے ہیں کہ ہم سمجھ نہیں پا رہے ہوتے کہ جو دوسرا شخص ہے وہ کہاں سے بول گا ہے اور ہم جیسے وہی جیسے ہم اگلے بندے کو ٹرسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ ہمارا چاچا ہے یا یہ ہمارا جو ہے ماما ہے یا مامے کی لڑکی ہے یا یہ ہماری بہین ہے یہ ہمارا بھائی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا جی بس یہ رشتے ہمارے ایسی ہیں لیکن اندر سے کوئی کتنا آپ کے ساتھ مقلس ہے کتنا آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ کھڑا ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے جاننا ٹھیک ہے تو یہ جو منافقت ہے نا یہ آپ کو ہر دور میں ہر جدہ ملتی ہے اور ہوتا یہ ہے اس کو پہچان کا جو طریقہ جو ہے جو اللہ نے دیکھے اب آپ کو بتایا ہے کہ جیسے فار ازیمپل آپ کی جیسے ایک بہت اچھی سی کزن ہو ٹھیک ہے اب ظاہر ہے یہ جو ویڈیوز ہیں زیادہ چاہر ینگ بچے دیکھتے ہیں تو اس لئے ان کو ان کے لیول پر ذرا میں بات کرتی ہوں کہ بھئی جیسے آپ ینگ سی کزن ہو اور جو ہے نا بڑی وہ اچھی سی تیار ہوتی ہو اور آپ اس کی بہت رسپیکٹ کرتے ہوں کہ اچھا یہ جو ہے فلان بھئی یہ جو ہے جی زارہ ہے تو یہ بہت اچھی سی ڈریس اپ ہوتی ہے اور اس طرح سے لیکن وہ لڑکی جیسے وہ آپ کے ساتھ سنسیر نہیں ہے ٹھیک ہے تو وہ جیسے آپ کو کمنٹس کرے کہ جیسے کسی دن آپ کسی شادی میں تیار ہو وہ ابھی کمنٹ کرے کہ بھئی ہاں بھئی تم تو بڑے آج تیار لگ رہے ہو تو تم تو آج بڑا آئی تم بھنگڑا ڈال رہے ہو اس طرح سے جب وہ اس طرح کے کمنٹس کرتی ہے تو مطلب اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ زارہ جو ہے نا وہ یہ پیسیو اگریسیو بیہیوئر شو کا رہی ہے یعنی کہ بھئی ویسے تو تم بھی تیار نہیں ہوتے ہو آج بھی تمہیں کیا ہوا ہوئے تو یہ پیسیو اگریسیو بیہیوئر جو ہے نا یہ سائن ہے دشمنی کا ٹھیک ہے تو یہ بندہ جو ہے نا اس کو آپ جو ہے نا پھر آپ اس کو ایک اینیمی کی کیٹیگری میں رکھیں ٹھیک ہے تو اینیمی کی کیٹیگری میں اس لیے رکھنا ہے کیونکہ جیسے بھئی آپ کو کوئی مسئلہ ہو دنیا میں ٹھیک ہے کیونکہ ظاہر ہے وہ اب آپ کی قزن ہے تو اب آپ کو جو کوئی مسئلہ ہو اور آپ کو کہ بھئی یہ جو میری قزن ہے زارہ میں اس سے جا کے پوچھوں یا میں اس سے جا کے مشورہ لے لوں یا میں اس کو اپنے دل کی درد کی جو ہے نا بات اسے بتاؤں تو آپ نے زارہ کے پاس نہیں جانا صرف اتنا سا کرنا ہے کیونکہ یہ پیسیو اگریسیو بیہیویر جو وہ شوک آ رہی تھی اس کا یہی مطلب تھا کہ وہ آپ کے جو ہے نا وہ بیل وشر نہیں ہیں تو زارہ کے پاس اگر آپ مشورہ لینے جاؤ گے پہلے تو وہ آپ کا تماشا ہی دیکھے گی ٹھیک ہے کہ بہت اچھا ہوا گا اس کو اور پھر آپ دیکھو گے کہ وہ آپ کو کوئی پوزیٹیو مشورہ نہیں دے گی وہ چپ کر جائے گی ایون اس کو سلوشن بھی پتا ہو اس کو فسنے دو ٹھیک ہے تو آپ نے جب بھی پھر جو ہے نا ایسا بندہ جو پیسیو اگریسیو بیہیویر شو کرتا رہتا چاہے آپ کی بہن ہے جو آپ کا بھائی ہے کوئی بھی ہے اس کو بالکل بلوک کر دیں اپنی زندگی سے فون سے تو کریں کریں لیکن زندگی سے بھی بلوک کریں کیونکہ ایسے لوگ آپ کے ویل وشر نہیں ہوتے ہائیلی ڈینجرس ہوتے ہیں کیونکہ وہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی وہ آپ کی زندگی میں گھستے ہیں آپ کا جو ہے نا فیملی بن کے لیکن یہ ہوتا ہے کہ بیسیکلی وہ صرف آپ کے راز جاننا یا آپ کی جو ہے نا وہ کسی ویکنس کا جو ہے نا وہ فائدہ اٹھانے کے لیے جو ہے وہ بس بھوس رہے ہوتے ہیں تو جو پیسیو اگریسیو بیہیویر دیکھیں اللہ نے جو بتایا ہے کسی کی اپیرنس سے بالکل امپریس نہیں ہوں اس کی باتوں سے بھی امپریس نہیں ہوں اور وہ جو ہے نا خالی لکڑیاں جو ہوتی ہیں نا لکڑیاں کا جو ذکر کی ہے نا کہ جیسے وہ جیسے وہ اس زمانے میں ہوتا تھا کہ جو منافقین آتے تھے وہ جو ہے نا وہ کونے میں لگ کے بیٹھ جاتے تھے مطبع وہ جیسے ایک جیسے ایڈریس ہو رہا ہوتا تھا تو وہ چپ کر کے تو کونے میں بالکل انکنسرنڈ ہو کے بیٹھ جاتے تھے ٹھیک ہے یعنی وہ کسی چیز میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتے تھے تو اسی طرح کا بیہیوئر آپ دیکھتے ہو آپ کے خاندان میں ہوتا ہے کبھی کچھ جو ہے وہ کپلز ہوتے ہیں وہ شادیوں میں آتے ہیں تو وہ ایک عجیب ہی وہ ایک الگ جا کے نا وہ کونے میں گھس کے تو بس وہ سب کو جو ہے نا چپ کر کے وہ نوٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ کون کس نے کیا پہنا رہا ہے کون کیا کر ہے یہ کیا ہے وہ یعنی کہ وہ آپ کے خوشی میں اس طرح سے شریک نہیں ہو رہے ہوتے یا گم میں بھی اسی طرح ان کا بیہیوئر ہوتا ہے کہ وہ کونے میں جا کے لگ کے بیٹھ جاتے ہیں اور ابزورف کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ پیسیو اگریسیف بیہیوئر شو کر رہے ہیں اور بیسیکلی یہ جو ہے نا یہ آپ کے اتنے ویل وشرز نہیں ہیں یعنی ایسے جو بندہ جو اندر سے خالی ہوتا ہے جیسے خالی سی لکڑیاں ہوں تو وہ جو ہے نا وہ آپ کے لیے جو ہے نا وہ نا کو جذبات رکھتا ہے نا کو محبت رکھتا ہے اور وہ جو ہوتا ہے نا بس اسی طرح وہ آپ کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے تو اس کو ایڈنٹیفائی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اچھا یہ ہے اچھا پھر پیسیو اگریسیف بیہیوئر میں لوگ دوسرے کو سائلنٹ ٹریٹمنٹ دیتے ہیں ٹھیک ہے سائلنٹ ٹریٹمنٹ کیا ہوتی ہے سائلنٹ ٹریٹمنٹ یہ ہوتی ہے کہ بھئی آپ جو ہے نا وہ کسی بات کا جواب نہیں دیتے یہ تو اکثر کپلز آپس میں یعنی وہ کرتے رہتے ہیں کہ سائلنٹ ٹریٹمنٹ ایک دوسرے کو دیتے ہیں کہ اچھا بھی یہ مطلب وہ کسی بات کا جواب نہیں دینا تو جس کا بھی یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہ اگلا بندہ جو ہے نا وہ کچھ آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن وہ کچھ چھپا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے نا یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ جو بندہ یہ کہاں سے آ رہا ہے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جیسے رشتہ جو ہے نا وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر بھی کپلز میں جو ہے وہ پیسیو اگریسیو بیہیویرز بہت زیادہ جو ہے نا وہ آ جاتا ہے وہ ان میں سے ایک بندہ جو چیٹ کر رہا ہے یا وہ باہر انگیج ہوا ہے تو وہ آ کے گھر میں بس وہ پیسیو اگریسیو بیہیویر شو کرتا ہے یعنی کہ مو بنا کے ایک کونے میں بیٹھ سائے گا اچھا جی پھر جو ہے وہ آپ کو پوچھیں گے وہ جواب ہی نہیں دے گا آئی کانٹیکٹ آوائیڈ کرے گا تو یہ سارے سائنس جو ہوتے ہیں یہ بھی پیسیو اگریسیو بیہیویر کے ہوتے ہیں لوگ شو کرنا شروع کر دیتے ہیں جب جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ دل سے جو ہے نا وہ نہیں چل رہے ہوتے تو ان کو جو ہے نا پیچانیں اور ان کو سمجھیں اور یہ اچھی اچھی سے جو میں آپ کو ترمنالوجز بتاتی رہتی ہوں اس کو جو ہے آپ ڈیلی لائف میں یوز کریں تو جناب یہ ساری بات کہ وہ شکریہ اللہ حافظ